لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ قلندر کسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اب دیکھیں قلندر کے سلسلے میں دو باتیں ملتی ہیں اب مثال کے طور پہ اگر آپ حضرت لال شہباس قلندر کی بات کرتے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے تو ایک وجہ تو آپ کو قلندر کہنے کی یہ تھی اور برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ قلندریہ کے جو بانی ہیں وہ حضرت شاہ خضر رومی رحمت اللہ علیہ ہے جو متوفی ہیں 599 ہجری ٹھیک ہے تو یہ ان کا زمانہ ہے اب سے کوئی آٹھ سو سال قبل کا کس کا؟ حضرت شاہ خضر رومی رحمت اللہ علیہ کا اب آ جاتے ہیں یہ قلندر کہتے کس کو ہیں پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ قلندر کسے نہیں کہتے کیونکہ اکثر جسے قلندر نہیں کہا جاتا اسی کو لوگ قلندر سمجھتے ہیں قلندر خلاف شریعت حرکت کرنے والے کو نہیں کہتے جو آدمی شریعت کے خلاف حرکتیں کرتا ہو وہ اپنے آپ کو لاکھ قلندر کہتا پھر اسٹرٹیفیکیٹ بھی لے آئے جا کے کہیں سے تو بھی اس کو ہم قلندر نہیں کہیں گے کیونکہ آج کل بڑا رجحان ہے بے نمازی ہوگا داڑی چٹھ ہوگی خلاف شریعت موچھے ہوں گی عورتوں کے جیسے لمبے لمبے بال ہوں گے طہارت چھوکے نہیں گزری ہوگی بھنگ پیتا ہوگا ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے ہوں گے اور لوگ کہیں گے اوہ جی قلندر صاحب آ رہے ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں ہماری تو قلندری لائن ہے معاذ اللہ معاذ اللہ صوفیاء کرام کے نزدیک جو اسطلاح قلندر ہے اس میں شریعت کی پابندی شرط ہے سمجھائی نا بات تو یہ جو بھنگی ہوتے ہیں یہ بھنگی ہیں قلندری نہیں ہیں ذرا فرق کریں اللہ والوں میں اور یہ بھنگیوں میں اچھا اسی طرح مفتی فیض احمد اویسی رزوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ قلندر کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے یعنی کہ مخلوق زمانہ سے ظاہری تجربہ بھی حاصل کر چکا ہو اور باطنی تجربہ بھی حاصل کر چکا ہو یعنی کہ شریعت کا علم بھی حاصل کر چکا ہو اور طریقت کا علم بھی حاصل کر چکا ہو اور صرف حاصل نہیں کر چکا ہو بلکہ شریعت کا اور طریقت کا پابند بھی ہو علاوہ عزیم فرماتے ہیں کہ دراصل میرا بھائی صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے صرف دو الفاظ ہیں مسمع ذات ایک ہے مگر ساتھ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ قلندر خاص ہے صوفی عام ہے کیا معنی ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے مگر ہر صوفی قلندر نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں قلندر کی ابتدا ہوتی ہے تو قلندر اپنی ذات میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پر یہ اپنے نفس پہ بے پنہ قابو رکھتا ہے یہ نفس کے اشاروں پہ ناچنے کے وجہے نفس کو اپنے تابع رکھتا ہے اللہ کے حضور میں حاضر رہتا ہے مراقبے میں رہتا ہے اور یہ اپنے رب سے تعلق کو استوار بھی رکھتا ہے اور درجات میں اس کی ترقی بھی ہوتی ہے تو بس یوں سمجھنے کہ ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا پر ہر قلندر صوفی ہوتا ہے اور یہ ڈرامے باز دھمال باز کڑے باز بھنگی نشائی نہ نماز کے نہ روزے کے نہ طہارت کے ان کا قلندروں سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی 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 جو فگاł موسیقی